مارکٹ راؤنڈ اپ تیزی پر آج بریک لگ گیا ہے کاروباری سترے کے آخری گھنٹے میں بازار پر آج دباو دیکھنے کو ملا اور سینس ایک سیک سو چھے انگر کر 33,619 پر بند ہوا نفٹی 29 انگھ کی گراوٹ کے ساتھ 10,370 کے لیول پر آج بند ہوا کچھ شیرز جیسے کی چائے کافی انفرا کمپنیوں کے شیروں میں آج سب سے زیادہ خریداری رہی وہیں ٹیلیکوم ٹیکسٹائل تیل گیس اور میٹل شہروں پر آج دباو دیکھا تو آج کے سچاک مارکٹ میں بڑی بات ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آٹھ دنوں کی تیزی پر بریک آج لگیا نفٹی میں چڑھنے والے شہروں میں آج زی انڈیٹینمنٹ رہا آئی بی ہاؤزنگ فنانس مارتی سوزوکی اور ایشن پینٹس میں آج تیزی دیکھنے کو ملی وہیں گرنے والے شہروں میں آج رہا بھارتی انفرا اور فارما، انٹی پی سی اور او این جی سی آج چائے کافی شہروں میں تیزی رہی جیشری ٹی، ٹاٹا کافی ساتھی میکلاود رسل اور ہاریسن سمال میں آج تیزی دیکھنے کو ملی اس کے علاوہ کنزیومر الیکٹرونک شہروں میں بھی آج اچھی خاصی تیزی دیکھنے کو ملی بی پی ایل ایمائی سی ایلیکٹریکلز ایمائی آر سی الیک اور آئی ایف بی میں آج تیزی دیکھنے کو ملی وہیں انفرا شہر آج کافی زیادہ ڈیماند میں رہے نسی سی لیمیٹڈ، ایچ سی سی سمپل ایکس انفرا اور من انفرا میں آج ڈیماند دیکھنے کو ملی اور باقی جو لیولز ہیں وہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں وہیں ایف آئی آئیز اور ڈی آئی آئیز کا آج کیا حال رہا ہے ایف آئی آئیز نے آج بارہ کروڑ روپائی کی خریداری بارہ کروڑ روپائی کی بکوالی کی ہے تو مارکٹ کے آج کے پرفارمنس پر مارکر ایکسپرٹس اپنی کیا رائے دے رہے ہیں پہلے آپ کو یہ سنا دے جو فلوز آ رہا ہے مارکٹ میں میچول فنڈز کے اس میں ابھی تک کافی جور سے فلوز آ رہا ہے تو اس میں کچھ کمی دیکھنی رہی ہے اور انکرمنٹلی اگر یہ کورٹر کے نمبرز دیکھیں سیکنڈ کورٹر ایف آئیٹین کے نمبرز آئے تھے وہ کافی حد تک اچھے نمبرز تھے کافی سیکٹرز میں پہلی بار دیکھا ہے کہ کئی کورٹرز کے بعد جو کمپنیز کے نتیجے آئے ہیں اس میں کافی کمپنیز نے پوزٹلی سپرائز کیا ہے بلکہ نیگٹی سپرائز کے مقابلے تو ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے مارکٹ کے لیے جہاں پہ ارنیگ روط ابھی واپس اُبھر کی آ رہی ہے جو کنزامشن سیکٹرز ہے جہاں پہ رورل کنزامشن رورل اکانومی وہاں پہ بھی ایمپرومنٹ دکھ رہی ہے اور جس طرح سے گورنمنٹ کے پلان سے آگے بجٹ میں رورل ایکسپینڈیچر انکریز ہو رہا ہے ایمی سپی پرائسز بھی انکریز ہیں تو رورل کنزامشن سٹرانگ دکھ رہا ہے تو وہاں سے جوڑی بھی جو سیکٹرز ہیں وہاں پہ آؤٹلوک ٹھیک لگ رہا ہے کنزیومر ڈسکریشنری جو ہے کنزیومر ڈیوریبلز پلے ہے وہاں پہ بھی جو جی ایس ٹی کا جو ایمپیکٹ ہوا اس کے بعد جو ان آرگانائز سیکٹر سے آرگانائز سیکٹر کے طرف جو مارکٹ شیئر انکریز ہو رہا ہے اس کا بینیفٹ ان کمپنیز کو آگے جا کے مل سکتا ہے تو وہاں پہ بھی آؤٹلوک اچھا لگ رہا ہے مارکٹ کی جانکار کی رائے آپ نے سن لیا آپ کے کالز بھی ہم ضرور لیں گے درشک ہمیں بہت زیادہ ماترہ میں کال کر رہے ہیں اس سے پہلے میرے صحیح کی تانیہ اس وقت میں ساتھ جڑ گئی ہے اور تانیہ بتانے جارہے بازار کے کل کے ٹرگرز کیا ہیں بتائے تانیہ آپ کے پاس کونسی سٹاکس ہیں گریننگ اگر کل کے ہم ایم ٹرگرز کی بات کرے تو سب سے پہلے تو کل پی این بی ہاؤسنگ پانانس کے او ایف ایس کا دوسرا دن ہے آپ کو بتا دے گی کل سے یہ او ایف ایس ریٹیل انویسٹرز کیلئے اوپن ہو جائے گا جو فلور پرائیس ہے وہ 13.25 رپیس پراتی شہر کا ہے اور پی این بی اس او ایف ایس کے ذریعے 6% ہسستاری بیچے گی اگر کل کے ہم دوسرے ایم ٹرگر کی بات کرے تو کل بپرو کے جو بائی بیک ہے اس کی ریکارڈ ڈیٹ ہے اور 320 رپیہ پراتی شہر کے پرائیس پر یہ بائی بیک کیا جائے گا آپ کو بتا دے گی 15% ریٹیل انویسٹرز کیلئے یہاں پر ریزورف رکھا گیا ہے اور جو ٹینڈرنگ پیریڈ ہے وہ 29 نوویمبر سے 13 دیسیمبر تک آئے تو یہ وہ دو اہم ٹرگرز ہیں جو کل کے لئے کافی امپورٹنٹ ہے مرشتانیا کل کے کالز بتانے کے لیے کل کے ٹرگرز کیا ہونے جا رہے ہیں اس پر ایکسپلینیشن دینے کے لیے لیکن اب ٹیک انٹریڈ ڈاٹ کوم کی تین ٹریڈنگ کالز دیکھ لیتے ہیں اور پہلی کال ہے امبودہ سیمنٹ کی جس میں آپ کو خریدنے کی صلاح دی جا رہی ہے اس میں ٹارگٹ ہے 285 سے 295 کا اور سٹاپ لوس 254 کا بائی ٹیک انٹریڈ ڈاٹ کوم کی طرف سے دوسری ڈائے آپ کے لیے ہے وہ ہے ایم ایم فائنانس کی جس میں آپ کو خریداری کی صلاح دی جا رہی ہے جس میں ٹارگٹ ہے 485 سے 485 کا اور سٹاپ لوس 425 کا اور تیسری جو کال ہے وہ ہونے جا رہی ہے ہم آپ کو بتا ہے دیوان ہاؤزنگ کی جس میں آپ کو خریداری کی صلاح دی جا رہی ہے اگن ٹارگٹ ہے 655 سے 670 کا وہیں سٹاپ لوس 595 کا اور آئے چلے آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو شووے گیس جوڑے ہیں سب سے پہلے پرچے کرا دے ہمارے ساتھ ہے مسٹر لوکیش اپل ٹیکنیکل انیلسٹ ہے لوکیش آپ کا سواگت ہے اور ہم درشکوں کی کال لیں گے لیکن اس سے پہلے بازار کے پرفارمنس پر کیا آپ کی رائے ہے اور کیا بھی ہو آنے والے دنوں میں آٹھ دنوں کی تیزی پر بریک لگا ہے گوڈ یوڈنگ سواتھی جس سے ہم نے دیکھا ہے کہ مارکٹ میں ایک لیوز آئے تھے 10,409 وہاں سے تھوڑا سیل آف دیکھا گیا ہے لیکن اس کے مدینے دکھر مارکٹ کی اوڑ سٹڈی کرتے ہیں چارٹس کو یہاں پہ 10,300 کا بہت ہی سپورٹ بنی ہوئی ہے till the time the market is holding 10,300 with volumes ہم لوگ buy and dips کی رنیتی کو اپنائیں گے and 10,300 will act as a support تو 10,300 کا stop loss ڈال کے buy and dips کی رنیتی کو اپنائیں and there is quite a possibility جو مارکٹ میں امیجرد رسیسٹنس آتی ہے 10,420 کی جیسی مارکٹ अल राइट चलिए अब दर्शकों के कुछ सवाल ले देते हैं और उसे पहले आपको सवाल पूछने का तरीका भी बता देते हैं कि आप हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं टोर फ्री नमबर हमारा है 1-800-180-3545 इस पर जरूर कॉल कीजिए साथ ही आप हमें 0120-425-8237 पर भी सवाल पूछ सकते हैं फेस्बुक पर भी आप अपनी अपने तमाम सवाल मुझे हमसे पूछ सकते है अड़रेट-जी-बिसन और लाइन वही ट्विटर हैं हमारा है पहले कॉलर जुड़ गए है कुछ हमारे साथ है पूल नाइन पर कुछ बताइए गूरीवनिंग बताइए आपका कौन से स्टॉक पर सवाल है अलो सर हाई लाव कुछ आंदर प्रदेश से आप कैसे हैं बताइए और कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है बता सकते हैं कब आपने बताइए आपके पास 184 आपकी खरीदभाव फिला लॉस पर 172 पर इस परिकलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है कब लिए थे आपने ये शे हाल ही में लिए है फिलाल लॉस में है चले आपको राइ दिलाते हैं लोकेश ज्यादा समय नहीं हो है एक्शली बैंक आफ बरुदा लिए हुए क्या स्टाटीज रखे फिलाल लॉस में देखें साथिया फिलुकर चार्ट पैटनर्स बैंक आफ बरुदा इसमें 163 के आसपर बहुची सपोर्ट है इमिचर रिजिस्टेंस अंद चार्ट इस लोग्स वानेटीटू वानेटीटू के आसपर इसको भाय किया है सर अगर आपका नजरिया नौ महीने से लेकि एक साल का है तभी स्टॉक में बने रही है क्योंकि there is quite a possibility जैसे stock अपनी resistance को cross करेगा that is close to levels of 182 and 185 आपको इसमें 200-210 के लक्ष देखने को मिल सकते हैं तो अगर आप इतनी patience रखेंगे और आपको 210 का लक्ष 210 के लेगल्स उपर देखने को मिल जाएंगे तो आप अपनी position को hold कर लीजे आपको hold करने की सलहा हमारे टेक्निकल एनालिस्ट लोकेश दे रहे हैं आगे बढ़ते हैं एक और call इस वक्त हमारे साथ phone line पर है हमारे साथ अलवर से विमी जी है विमी बहुत स्वागत है आपका बताईए कौन से stock पर आपका सवाल है Good evening Good evening Cadyla है मेरे पार 100 share 500 rupees के रहे पर All right कब लिया था आपने Cadyla ये one month के record एक मुझी में होगे फलाल तो आप इस में loss में हैं कोई नजर ये आपने अपने लिए set के है Cadyla में नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि अब ये निकलना चाहिए भी बेट करना चाहिए All right ये straight to the point है कि निकलना चाहिए कि रहना चाहिए भी बेट करना चाहिए बेट इस लॉस राइट नौ But Cadyla Healthcare, Pharmaceutical sector कोई ना कोई News इवें इस पर हावी रहता है क्या करने लोकेश So if I look at the chart patterns of Cadyla इन्होंने 500 पर इसको भाई किया है And if you look at the current month that is the month of November इसमें a hammering देखी गिए from levels of 500 रुपीज Ma'am आपको advice ये दी जाती है The stock is in the bearish territory जो indicate करता है कि इसकी immediate support is at its close to levels of 430 अगर वो बीच विच 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 जो है पोडिशन से भार निकलिए and switch over to some other stock अपने losses को minimize कीजिए तो Cadyla को sell करने की सलहा इस वक्त हमारे analyst location पल दे रहा है आपको विमी अगले caller की तरफ बढ़ते हैं हमारे साथ औरंगाबाद से विरेंदुजी इस वक्त phone line पर मौजूद है जिन्दुजी बहुत स्वागत है आपका वेरी गुरीवनी बताईए आपका क्या सवाल है गुरीवनी मैं मेरे पाद जेके पेपर है अप दिरेट 121 आपका कोई इस पे नजरिया है फिलाल आपको हलका खुल का प्रॉफित जरूर है प्रॉफित जरुफित जरूर है پہ کا ہی stop loss ڈال کے اپنی پریشن کو hold کیجئے. And if you have a time horizon in the next three months, you can see this stock can turn back to levels of 140 and 145 on the upside. چینی پر ان کا سوال ہے لوکیش 2400 شیئرز ان کے پاس خرید بھاب 184 کا ہے شگر سٹاک ہے. Horizon کتنا ہے فیلال ہم آج ساتھ نہیں ہے تو ہم بتا نہیں پائیں گے لیکن از پر ان کی بائنگ پرائز کیا کہتے ہیں and keeping in mind شگر سیکٹر کیا ان کی سٹرٹیجی رہے دیکھیں سواتھی جتنی ان کے پاس quantity ہے اس کو دیکھ کے لئے لگتا ہے ان کا جو horizon ہے وہ لانگٹرم کا ہی رہا ہوگا تو keeping that in mind اگر میں بلرامپور چینی کی چارٹس کو سٹڈی کرتا ہوں تو اس میں ایک سائیڈویس کنسولیڈیشن ہو رہی ہے جہاں پہ سٹاک میں ایک اچھی سپورٹ ہے close to levels of 155 and the resistance is close to levels of 175. A 174 175 کی حاصل انہوں نے پائے کیا ہے میری ایڈوائز یہی رہی گی ان کو کہ فلال نپتیشن کو ہول کریں. Once the stock is gonna cross 175 with volumes آپ کو 185 سے 190 کے لکش دیکھنے کو مل جائیں گے and you can book your profits آرائیٹ اب بلرامپور چینی پر آپ کو ہول کرنے کی صلاح دی جاری ہے راجندر جی ہمارے ایکسپرٹس کے دوبارہ اگرہ کولر اس وقت ہمارے ساتھ ہے للن جی ہمارے ساتھ ہے بھاگلپور سے سر بہت سماغت ہے آپ کا بتائیے آپ کا کیا سوال ہے کونسے سٹاک لیا آپ نے میرا سوال اورینٹل ہوتل پر آل رائٹ اور آپ کی خرید بھا 44 میں پچھ سٹا ہے 500 500 ہے کیا ہرائزن ہے کب تک رکھنا چاہیں گے سے تین مہینے کا تین مہینے کا ان کا راؤنڈنگ باٹم فورمیشن تیار ہو رہی ہے مانتلی چارٹس پر ساپ ساپ انڈیکیٹ کرتا ہے سٹاک مچھی سپورٹ ہے close to levels of 37 انہوں نے 44 کے آس پاسی بائک ہے that is the image's resistance on the stock سر اپنی پوزشن کو ہولڈ کیجئے with a tight stop loss close to levels of 37 and once the stock is going across 44 with volumes you will see the targets close to levels of 50 روپیز اورینٹی ہوتیلز پر للن جی آپ کو ہولڈ کرنے کی صلاح دے رہے ہمارے technical analysis لوکیش اپل اس وقت نیکس کولر سے بات کر لیتے ہیں بہدرگر سے سونو جی اس وقت ہمارے ساتھ سونو جی بہت سواگت ہے آپ کا گریبنگ بتائیے کونسے سٹاک پر آپ کا سوال ہے گریبنگ میں میں نے TTI ایکسپرس خرید اکتا ہے میرے پاس 116 شیر ہیں 592 کے بھاو پر جی اور میرا لانگ ٹم نجریہ ہے اور کیا میں اس لیول پر ان کو ایڈ بھی کر سکتا ہوں جو موجودہ لیول ہیں آل رائٹ آپ کے کلارٹی بہت زیادہ اپنے شہر کو لے کر اب لوکیش بتائیے لانگ ٹم نظریہ کے ساپ سے کیا کرنے اس میں دیکھے سواتھی جی پھر لکتا پیٹنز of TCI ایکسپرس what we see right now سٹاک میں کی میجے رزیسٹنس آتی ہے close to levels of 585 فلال اپنی پوزیشن کو ہولد کیجے سٹاک میں ایک اچھی ایک اچھی فارمیشن دیکھی جاری ہے once we gonna cross 585 with volumes آپ کو 610 سے 620 دیکھنے کو مل جائیں گے جہاں تک ایویش کرنے کی صلاح ہے فلال سر اپنی پوزیشن میں کوئی ایویشن نہیں کریں گے آل رائٹ TCI ایکسپرس پر آپ کو ہم نے رائے دلوا دی ہے فلال اگرے کالر سے بات کر لیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ یووراج جی ہیں فون لائن پر یووراج بہت سواگت ہے آپ کا بتائیے کس ٹاک پر آپ کا سوال ہے ہاں میڈن گوڑیونی گوڑیونی میرے پاس یس بینک کے پچاس شیر سے میں نے 312 روپے کو لیے تھے جی اور نظریہ آپ کا کیا ہے یس بینک پر کیا آپ کا حرائزن ہے کب تک رکھنا چاہ رہے یس بینک 6 مور 6 مور آپ نے کتنے 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 شیر آپ کے پاس ہے یووراج 50 شیر سے 50 شیر 50 شیر at the rate of 320 320 320 all right کیا رہے دیں گے لوکی شاپینے سوٹی if I look at the patterns of یس بینک what we see the یس بینک has a good support close to 295 295 stop loss ڈالی اپنی position کو hold کیجے and wait for the stock to cross 224 and 230 with volumes 224 230 resistance ہے جیسی stock اس کو cross کرے گا آپ کو 340 سے لے 350 کھنے کو ملیں گے اب وہاں پہ چاہیں تو اپنے profits کو بک کر لیجی گا all right جلی آگلا caller لیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کرناتا کا سوئی نیجی ہیں اچھین جی آپ کا سواگت ہے بتائیے کون سے سٹاک پر آپ کا سوال ہے جی پی سوال سوال ہے سوال مہینے کا horizon ان کا ہے جی پی اسوال سوال پی سوال 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 مہینے سوال سوال پی سوال پی سوال چل رہا ہے 19 روی خرید جیسی سوال میں آپ کو 21 پی سوال روی پی جی گا سوال جل دی 16 روی کو بری کرتا ہو نظر آئے جی پی اسو سوال پی سوال کرنے کی سلا دے رہے ہیں ہمارے ٹیکنک انیلیز روکیش اپل ایک ایسی ہمارے پاس آیا ہے دلی سے چارو جی امبودہ سیمنز پر ان کا سوال ہے روکیش پچاس شہر کے پاس خرید بھائیو دو سو بہتر روپی ستاسی پیسے اس پر فیل آج کی closing کے ساب سے انہیں امبودہ سیمنز پر نقصان ہی ہے سیمنز سیکٹر کا امبودہ سیمنز ایک اچھا نام ہے بڑا نام سیمنز سوال امبودہ سیمنز اس کے منتلی چارٹس پر ایک بلیش سینویش فارمیشن تیار ہو رہی جو انڈیکیٹ کرتا ہے سٹاک کی مجھت سپورٹ ہے خلوش لیفتی امبودہ سیمنز پر چارو جی آپ کو خلو کرنے کی سلہ دی رہے ٹھیک نیلیس لوکیش جن سٹاک پر آج ہم لیکن خبروں کا سلسلہ جانے رہے گا آپ دیکھتے رہیے Zeeb Business